وہ دنائے شبل خاتم الرسول مولا اے کل جس نے وہ دنائے شبل خاتم الرسول مولا اے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فیروگ فادی سینہ جناب صدر اور موزز حاضری علامہ اکبال عاشق ایک رسول اور مقام نبوہ سے آنفنا تھے اور اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھے کہ عالم انسانیت کی نجات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاق و محبت میں ہے اگرچہ ملت اسلامیہ اس راستے بھٹک کر کارے مزلت میں گر جگی ہے مگر اکبال کے نفدی ابھی مایوسی اور ناہمیدی کوئی ماری نہیں رفتی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں گلم تیرے ہیں اکبال اس عمر سے بخوبی اگاہ ہے کہ اب بھی عطاعت رسول سے عمد مسلمہ کی قایہ پلٹ سکتی ہے چونکہ یہ بات عزر میند شمس ہے کہ محبوب خدا سے جو جیت نسبت پا لیتی ہے وہ زرے سے آفتاب بن جاتی ہے قطرہ سے سمندر پستی سے پلٹی نصیب ہوتی ہے شعور ملتا ہے ابن کحافہ سے صدیق اکبر اور عمر سے فاروق آزب بنتے ہیں اسمار سے ظلن نورین کی سعادہ تازر ہوتی ہے اور ابن ابی طالب سے حیدر اکرار وہ مرتضہ بن کر چمکتے ہیں اکبال کا ایک مشہور مصرہ ہے سرما ہے میری آنکھ خاک خاک مدینہ اور نجف جناب صدر اکبال خیر البشر کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما پرالا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی سبق دیتے ہیں ہر عاشق رسول کے پشتاک ردر آتے ہیں اور جو کوئی دین فطرت اول کتاب اور آئین خداوندی سے روح کردانے کرتا ہے اسے سمجھاتے ہیں اور اسے رائے راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اکبال کا عشق ایک بالگ نظر انسان کا عشق تھا اکبال کی یہ خوبی ہے کہ اظہار عشق کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کامل انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں یعنی یہ محف عقیدہ ہی نہیں بلکہ حیاتِ طیبہ کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس تمہاراں جہانوں پر عبرِ رحمت بن کر برس رہی ہے علامہ اکبال جس نگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ ببرکات کو دیرتے ہیں یقیناً وہ ایک عاشقِ صادق کی نگاہ و عشق و مستی میں ہو سکتی ہے ان کی زدگی عشقِ مصطفیٰ کی واقعاتِ بری بری ہے عشقِ رسول کا جہیں جذبہ صادق تھا جیسے وہ عمر پر اپنے شاعر کے ذریعے مسلمانوں کے سینوں میں انڈیلتے رہے علامہ اکبال کی دھماغ تر شاعری کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مسلمانوں کو عشقِ رسول کے جذبے سے سرشار کریں علامہ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ رہے اس میں آپ کو جا بجا عشقِ رسول کے گلدار نیکتے نظر آئیں گے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یعفی وہی تہا